مغزا میں اسرائیلی جارہیت کے خلاف ہماس کے جوابی کاروائیاں بھی زور و شور سے جاری ہیں ہماس کے ترجمان ابو عبیدہ کے مطابق القسام بریگیٹ کے حملے میں اسرائیلی فوج کی بکتر بند گاڑیاں تباہ کر دی گئی ہیں پلسینیوں کے نام پیغام میں ابو عبیدہ نے کہا کہ غزا کے شہری اس جنگ کو فیصلہ کن مارکہ سمجھیں فتح ہماری ہوگی القسام بریگیٹ نے اسرائیلی کے حساس جہوری تنصیبات کے حوالے سے اہم ترین شہر دیمونہ کا نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا ہے دوسرے جانب حزباللہ کے حملوں میں کئی اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں جس کی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے ادھر اسرائیلی بزرعظم پر اسرائیلی یرگمالیوں کی رہائی کے لیے ہماس کے ساتھ ڈیل کے لیے دباہ بڑھنے لگا تاہم ہماس نے پیشکش کی ہے کہ وہ اسرائیلی قید چھہ ہزار فلسطینیوں کی رہائی کے عویز اسرائیلی قیدیوں کو چھوڑنے پر تیار ہے جبکہ ران کے ساتھ ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ سہونی حکومت ریڈ لائن پار کر چکے ہے جو کسی بھی ایکشن لینے پر مجبور کر سکتی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں صد ابراہیم رئیسی نے کہا کہ واشنگٹن ہمیں کچھ نہ کرنے کا کہتا ہے لیکن وہ اسرائیل کی وسیح ہما جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے مرضاہمت اتحاد کو پیغامات بھیجے لیکن ان کا جواب انہیں واسے طور پر میدان جنگ میں ملا کر چکے ہے جو کسی بھی ایکشن لینے پر مجبور کر سکتی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں صد ابراہیم رئیسی نے کہا کہ واشنگٹن ہمیں کچھ نہ کرنے کا کہتا ہے لیکن وہ اسرائیل کی وسیح ہما جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے مرضاہمت اتحاد کو پیغامات بھیجے لیکن ان کا جواب انہیں واسے طور پر میدان جنگ میں ملا کر چکے ہے جو کسی بھی ایکشن لینے پر مجبور کر سکتی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں صد ابراہیم رئیسی نے کہا کہ واشنگٹن ہمیں کچھ نہ کرنے کا کہتا ہے لیکن وہ اسرائیل کی وسیح ہما جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے مرضاہمت اتحاد کو پیغامات بھیجے لیکن ان کا جواب انہیں واسے طور پر میدان جنگ میں ملا آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا محسن نقوی نے پنجاب کابینہ کا خصوصی اجلاس کل طلب کیا ہے اجلاس میں چار ماہ کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی تو یہ اہم اجلاس جس کے صدارت کر رہے ہیں وزیراعلا پنجاب سید محسن نقوی پنجاب کابینہ کا یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کے اس اجلاس میں چار ماہ کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی اجلاس میں چار ماہ کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی مختلف امور پر باتشید کی جائے گی دورے نیاب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیل آجانتے ہیں دورے نیاب بتائیے گا تفصیلات آجید بلکہ نگران جنالا محسن نقوی نے کل کابینہ کا خصوصی اجلاس کل طلب کی جائے جس میں بجٹ کے لیے آئینڈا چار ماہ کے لیے جس کی بجٹ نقوی کی جائے گی اس کے علاوہ دیگر امور جو ہیں وہ کابینہ میں زیرے بیعت آئیں گے آہ اس اجلاس میں تمام سباہی وزرہ موجودوں کے چیز تکشید آئیٹی پجاب شمیت پجاب کابینہ کے تمام آرادین سباہی موجود سکتاک کرتے ہیں ٹھیک ہے مہت شکریہ آپ کا سموک کی بات کرتے ہیں تو لاہور میں آج بھی سموک کا راج ہے باغو کا شہر علودگی کا گھر بن گیا ہے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سرے فیرست ہے لاہور میں آج سب ائر پولٹی انڈیکس چار سو اسے ریکارڈ ہوا لیکن درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ لاہور میں آلودگی کی شرعہ تین سو ستتر کی سطح پر آ گئی ہے فیز ایٹ ڈی ایچ اے فائیو زرہ سکس پوائنٹس کے ساتھ لاہور کا آلودہ ترین علاقہ ہے مول روڈ کا ایک یو آئی چار سو سنتالیس پولو گراؤنگ کینٹ کا چار سو پینتالیس ریکارڈ کیا گیا ہے سید مراتب علی روڈ پر شرعہ چار سو دو سی آئی آر پی آفیس تین سو چڑھا سی ریکارڈ کی گئی ہے پشاور ایک سو بارنہ پوائنٹس کے ساتھ دوسرا آلودہ ترین شہر ہے ہریپور ایک سو چونسٹھ پوائنٹس کے ساتھ تیسرے اور راولپنڈی ایک سو باسٹھ کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے کراچی اور اسلام آباد بھی آلودگی کے لپیٹو میں ہیں کراچی ایک سو اٹھاون ایک یو آئی انڈیکس کے ساتھ پانچویں اور اسلام آباد ایک سو ستاون پوائنٹس کے ساتھ چھتے نمبر پر ہے لاہور میں سموک کے باعث ناک کان اور گلے کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا ہے جنہ ہسپتال کے ڈاکٹر زشان سعید کا کہنا ہے کہ اس وقت ہسپتالوں میں فضائی آلودگی اور سموک سے متاثرہ مریض آنے شروع ہو گئے ہیں مزید ان کا کیا کہنا ہے یہ بتا رہے ہیں عزمت آوان سموک نے شہر لاہور میں ڈیرے ڈالی ہیں اور سموک کے جو باعث صحت پر بہت بلی جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں کس طرح اثرات مرتب ہوں گے اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت میں موجود ہوں جنہ ہسپتالوں میں موجود ہیں ڈاکٹر زشان سعید صاحب میں ابھی آج میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے پیشنٹ کا کہ ریسپریٹی ڈیزیز ہے سوٹھ روڈ کی ڈیزیز کافی زیادہ ہو گئی ہیں پہلے ہم دو ٹرینڈ دیکھتے ہیں اس سے ڈبل ٹرینڈ ہو گیا تو اس کے اندر جو تک بسیکل اچھی چیز نہیں ہے جب آپ کا ٹمپریچر چینج ہوتا ہے ائر کا چینج ہوتا ہے تو اس کے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہوا کے اندر ہماری سموک ہے یا دوسری ایسی ڈیزیز ہیں یا ریسپریٹی ڈیزیز ہیں اس کے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے جن کی ایمیونٹی کم ہوتی ہے ایٹین ہیئر سے جو بلو ہوتے ہیں ان کے اندر ایمیونٹی کم ہوتی ہے اس کے اندر ریسپریٹی ڈیزیز زیادہ ہو جاتی ہیں جیسے کہ نمونی ہو گئے بچوں میں پانچ سال سے زیادہ جو بلو بچے ہیں ان کے ساری ورلڈ کے اندر جو سب سے ڈیتھ ریڈ نمونیاں کاز ہیں تو اس کے اندر یہ کازیز بڑھ جاتے ہیں اڈلٹس کے اندر ریسپریٹیڈ ڈیزیزز ہو جاتی ہیں اور کفز بہت زیادہ ہو جاتی ہے ڈرائی کفز زیادہ ہو جاتی ہے پھر اس کے لیے ایزدما کے آرٹومیٹکلی کوئی اس سے پیشن الرجک ہوتے ہیں بسیکلی یہ کہنا جاتا ہے کہ دنیا کے ہر انسان جو ہے نا وہ ایک الرجک ہے اس کے لیے اور جو ایزدماٹک ڈیزیزز ہیں یا ریسپریٹیڈ ڈیزیز ہیں وہ آپ کے کوالیٹی آف لائیف کو زیادہ خراب کرتی ہے ہارٹ کے جو آریڈی پیشنٹس ہیں ان کے لیے سموک بہت خطرناک ہے ایزدماٹک پیشنٹس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے تو ان کی جانت سے کہا گیا ہے کہ جو شہری ہیں وہ غیر زروری طور پر باہر نہ نکلیں اگر کسی بھی ضروری امرجنسی کی طور پر باہر جانا پڑے تو اتیاد لازمی کریں ماس کا استعمال ہے وہ لازمی کریں گلاسیز کا استعمال لازمی کریں اگر ڈاکٹر زیان کی بتائی ہوئے اتیاد تعداویر پر حمل درامت کیا جائے گا تو شہری جو ہیں وہ سموک جیسی خطرناک جو اس سے مرتب ہونے والی بماریاں اسے بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے ازمان بہت شکریہ آپ کو مغازم اسرائیلی جارہیت کے خلاف ہماس کے جوابی کارروائیاں بھی زور و شور سے جاری ہیں ہماس کے ترجمان ابو عبیدہ کے مطابق الکسام بریگیٹ کے حملے میں اسرائیلی فوج کی بکتر بند گاڑیاں تباہ کر دی گئی ہیں پلسینیوں کے نام پیغام میں ابو عبیدہ نے کہا کہ غزہ کے شہری اس جنگ کو فیصلہ کن مارکہ سمجھیں فتح ہماری ہوگی الکسام بریگیٹ نے اسرائیلی کے حساس جوہری تنسبات کے حوالے سے اہم ترین شہر دیمونہ کا نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا ہے دوسرے جانب حزباللہ کے حملوں میں کئی اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں جس کی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے ادھر اسرائیلی وزیراعظم پر اسرائیلی یارگمالیوں کی رہائی کے لیے ہماس کے ساتھ ڈیل کے لیے دباہ بڑھنے لگا تاہم ہماس نے پیشکش کی ہے کہ وہ اسرائیل ماقید چھ ہزار فلسطینیوں کی رہائی کے عویز اسرائیلی قیدیوں کو چھوڑنے پر تیار ہے جبکہ ایران کے سادھ ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ سہونی حکومت ریڈ لائن پار کر چکے ہے جو کسی بھی ایکشن لینے پر مجبور کر سکتی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں سادھ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ واشنگٹن ہمیں کچھ نہ کرنے کا کہتا ہے لیکن وہ اسرائیل کی وسیح ماج جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے مضاہمت اتحاد کو پیغامات بھیجے لیکن ان کا جواب انہیں واسے طور پر میدان جنگ میں ملا کر چکے ہیں جو کسی بھی ایکشن لینے پر مجبور کر سکتی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں سادھ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ واشنگٹن ہمیں کچھ نہ کرنے کا کہتا ہے لیکن وہ اسرائیل کی وسیح ماج جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے مضاہمت اتحاد کو پیغامات بھیجے لیکن ان کا جواب انہیں واسے طور پر میدان جنگ میں ملا کر چکے ہیں جو کسی بھی ایکشن لینے پر مجبور کر سکتی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں سادھ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ واشنگٹن ہمیں کچھ نہ کرنے کا کہتا ہے لیکن وہ اسرائیل کی وسیح ماج جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے مضاہمت اتحاد کو پیغامات بھیجے لیکن ان کا جواب انہیں واسے طور پر میدان جنگ میں ملا